بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بابر کی کیپٹنسی کو آپ کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں اور وہ جو مائنڈ شیٹ کی ہم بات کر رہے تھے ان کی کیپٹنسی کی جو اپروچ کی بات کر رہے تھے وہ الگ بات ہے انہوں نے اوپننگ کے بعد اب ون ڈاؤن آنے کا فیصلہ کیا اسی طرح کی کوئی چینجنگز یا اس اپروچ میں کوئی تبدیلی آپ ایکسپیکٹ کریں گے یا آپ تجویز کریں گے بابر کو کرنی چاہیے لیکن بابر کو بہت گولڈن اوپرچنیٹی ملیا ہے جس طرح ورلڈ کپ کے بعد انہیں کیپٹنسی سے ریموف کیا گیا تھا یا انہوں نے ریزائن کیا تھا یہ بڑا ریر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کیریئر میں ایک دوبارہ ایک نئی لائف دی گئی تو امید تو ہم کرتے ہیں کہ اس سے وہ سیکھیں گے اور اسی طرح اسی طرح دو تین ماہ کے اندر ہی ان کو دوبارہ ایک موقع مل گیا ایک طرف اس ٹائم تو لگ رہا تھا کہ جیسے کیپٹنسی کا ان کا کیریئر ختم ہو گیا لیکن دوبارہ اس طرح ایک سیکنڈ لائف انہیں دی گئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ سیکھیں گے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی گیم میں کچھ ایمپروومنٹ کی ہے ایک تو ایس ای بیٹسمن انہوں نے اب نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے رشلی سیریز گئی ہے چاہے پی ایس ایل گزر ہے یا نیوزلینڈ کے خلاف سیریز گزریا یا آئرلینڈ کے خلاف سیریز گزریا اس میں انہوں نے اپنا سکورنگ ریٹ ہے جو سٹرائک ریٹ ہے اس کو امپروو کیا اور از ایک کیپٹن بھی انہوں نے جو چینجز کی ہیں کہ انہوں نے اپنا جو بیٹنگ آرڈر ہے اس کو چینج کیا پہلے ہی ایک فکس بیٹنگ لائن اپ ہمارا ہوتا تھا کہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ بابر اور رزوان ہی اوپن کریں گے باقی جو کھلاڑی ہیں ان کے نیچے آئیں گے انہوں نے اس میں تھوڑا شفل کیا ہے یا تو رزوان اور سائم اوپن کریں یا بابر اور سائم اوپن کریں جو کہ اچھی چیز ہے لیکن ابھی بھی جہاں تھوڑی مجھے لگتا ہے کہ مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دیفنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو باز کا نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے پلان بنایا ہوتا ہے کہ کس بولر کو کس نمبر پر اوور دینا ہے یا کس ٹائم پر اوور دینا ہے اس میں وہ آلٹر نہیں کرتے جبکہ آپ کو سیچویشن کے مطابق کنڈیشن کے مطابق آپ کو تھوڑا اس میں ویری کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر اس سیریز میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی بھی ہمارا جو سب سے بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے مجھے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارا چوتھو اور پانچوہ بولر کون ہوگا ہمارے جو فاس بولرز ہیں نسیم ہیں یا شاہین ہیں آمیر ہے باس ہے ان کی اگینسٹ آئرلینڈ فارم اتنی کنسسٹن نہیں رہی اور جہاں ویسٹن ڈیز میں جا رہے ہیں یا امریکہ میں جا رہے ہیں وہاں پہ جو کنڈیشنز ہوں گے وہاں پہ آپ چار فاس بولرز کے ساتھ جا بھی نہیں سکتے آپ کو پاس تین فاس بولرز ہونے چاہیے دو سپنرز ہونے چاہیے ابھی بھی آپ نظر آ رہے ہیں کہ جو بالنگ لائنپ ہے اس میں اماد نے تو اچھا امپروف کیا نظر آ رہا ہے کہ اماد ایک فورت اور فیفت بولر کا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں بلکہ میرے خیال میں شاید انہیں بالنگ میں آپ ایز این اوپنر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن جو فورت اور فیفت بولر ہے آپ کو کوئی نہ کوئی سپنر ٹرائے کرنا پڑے گا اس سیریز میں ادروائز آپ بہت زیادہ پی سیوی اٹیکس ہیں جس میں بشک آپ کے پاس جو نسیم ہو حارس ہو یا آمیر ہو شاہین ہو یا عباس ہو ان میں سے اگر آپ چار فاس بولر کے ساتھ جائیں گے ویسٹرن ڈیز میں تو مسئلہ ہوگا آپ کو سپنرز کو بھی موقع دینا چاہیے اچھا عرفان کہ آپ اس جس سے اگری کرتے ہیں کہ ہمیں جیسے کہ آپ کل بھی کہہ رہے تھے کہ چار پیسز کے ساتھ ہم انگلینڈ کے خلاف میدال میں اتر رہے تھے لیکن ورلڈ کپ کے لیے کیا آپ کریں گے چوتھا اور پانچوہ بولر کون ہونا چاہیے دیکھیں ہار کنڈیشن ڈیفرڈ ہے ادھر کارڈیف میں اگر ہم بات کریں یا برمنگم کی سائٹ پر بات کریں اگر تو ویدر آپ کا تھوڑا کلاوڈی ہے تو پھر تو آپ جائیں گے چار فاس بولر کے پاس اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سنشائن آپ کی اچھی دھوپ کلیر ویدر ہے تو پھر آپ آپ کو سپنر کو بھی وال مدد دیتی ہے اس میں پھر آپ آپشن کو دیکھیں گے کیا ہو سکتی ہے اس میں آپ کے پاس ابرار یا شہداب کی آپشن کو آپ ایکسپلور کر سکتے پر شہداب کا دیکھا کہ ہم نے آف لیٹ میں بہت زیادہ رنز کنسیڈ کی ہیں بیٹنگ تو ان کی چلے بیٹنگ آل راونڈر کے طور پر تو ہمیں وہ نظر آتے ہیں بہت ان کو یہ کئی نہ کئی ریلائز کرنا ہے کہ میری ٹیم میں جو جگہ ہے جو میری سکارڈ میں جگہ بنتی ہے میشہ وہ یہی بنتی ہے کہ میں بولر ہوں تو اسی کو کمپسیٹ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل پر وہ نمبر تین پر بھی آ کے چھیلتے ہیں بڑو پی ایس ایل انٹائی لی ڈیفرنٹ ہے انٹرنیشنل میں تو آپ کی بتا ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں اپنی بلدی سے چیزیں کر سکتے تو ابھی تک کے سورسس کے مطابق انفرمیشن ہے جو امریکہ کی پچیز ہیں وہ ڈروپ ان پچیز ہیں ساری اور اس میں جو کریٹر ہیں وہ بھی ایڈلٹ کے آئے ہیں تو اس میں تھوڑا باؤنس ہمیں شاید پیز ہو تو پہلی لینگ اگر جو ہے آپ کے لیگ میچز اس میں تو آپ چاہید چار پیسر کے ساتھ جائیں بچہ تک ویسٹر ڈیز کی بات آئے گی ویسٹر ڈیز میں آپ چار پیسر کے ساتھ نہیں جا سکتے اس میں آپ کو تین پیسر کے ساتھ تو دو سپینر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا کیونکہ تھوڑی سرگیش رکٹ ہے لو باؤنس ہے بال گرب بھی کرتا ہے سپین بھی کرتا ہے اور انگلڈ کی کنڈیشن ہے انٹائیلی ڈیفرن ہے یہ ضرور ہم بات کر سکتے ہیں کہ انگلڈ کی جہاں تک کپیٹیٹیو کرکٹ کے لحاظ سے بات ہے وہ تو بیسٹ ہے کہ ورلڈ کپ کے پہلے آپ بہت تگڑی کرکٹ کھیل کے اور پھر آپ ورلڈ کپ میں جائیں گے بٹ کنڈیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کنڈیشن سے آپ جہاں تک بات کرتے ہیں کہ سٹرمائز نہیں ہو پائیں گے اور آپ کا جو حاملی بنتی ہے لڑکوں کی اپس میں اور جو کنڈیشن کے ساتھ وہ سامخواہ میرا خیالہ مشکل ہو جائے گی انگلڈ کی کنڈیشن یو ایس اے اور آگے ویسٹر ڈیس کی کنڈیشن سے انٹائیلی ڈیفرن ہے تو یہ میرا خیالہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں جو بار بار ورلڈ کپ کی پروپیشن کے واضح سے اور آپ یہ دیکھیں کہ نوملی کوئی بڑے ایمنٹ سے پہلے ٹیم میں دس دس پندرہ پندرہ دن اس کلائیمٹ سے کلمٹائز ہونے کے لیے پہلے چلے جاتے ہیں کیونکہ کلمٹائز نہ بھی ہوں گے آپ ان کنڈیشن کے ساتھ ان پیچز کے ساتھ جب آپ ٹائم سپینڈ کریں گے تو یہ رڑکے لاس میچ تیس کو کھیلیں گے پرس کو پرابلی یہ ٹریول کر کے جائیں گے اور اس کے بعد دو تین دن کے بعد ہی پہلا میچ ہے تو ٹائم کافی کم ہوگا آپ کو اسی سے کوپ اپ کرنا پڑتا ہے اسی کی ریکوئرمنٹ ہے تو لیٹسی بٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو آپ جو ہے نا آپ وہ ڈیفرنٹ کمینیشن نہیں ٹائی کر سکتے اب لاسلی آپ نے یہی کرنا ہے جو آپ کی پلائنگ الیوند بنتی ہے آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یہ لڑکے ورلڈ کپ کھیلیں گے انہی کے ساتھ جائیں انہی کے ساتھ سٹک کریں اور انہی کو کونفیڈنس دے آپ